اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال موسیٰ لعالی نیان اس تنارہ ساتیکم منہا بخبرم اولاتیکم بشہاب قبس اللہ لکم تستلون سناو قصہ ان کو اس وقت کا جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے یقیناً میں نے دیکھی آگ ایک لاتا ہوں میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آتا ہوں لے کر تمہارے لئے کوئی دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تاپ سکوتوں ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر سات کی تلاوت کی گئی سورت ہے ستائیسویں سورت انمل کل ہم نے شروع کی انمل ستائیسویں سورت آج ہم کریں گے سات سے لے کے تیرہ تک کی تلاوت تو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ ان کو سناو قصہ اس وقت کا جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں اس کا ایک انگارہ لے کے آتا ہوں تمہیں تمہارے لئے تاکہ تم سمجھ سکو اور تاپ سکو کہ کیا ہے وہ جہنم کی آگ پھر جب آئے موسیٰ اس آگ کے پاس تو آئی ندا یعنی پکار بابرکت ہے وہ ہستی جو ہے اس آگ یعنی نور میں اور جو اس کے محول میں ہے اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے رب العالمین تمام عالموں کا مالک یا موسیٰ انہو ان اللہو العزیز الحکیم اے موسیٰ یقیناً ان اللہو العزیز الحکیم میں ہوں اللہ اور زبردست حاکم اور سب پر غالب اور نہایت حکمت والا وَالْقِ اَسَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَ الزُّكَ عَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ یا موسیٰ لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيِّ الْمُرْسَلُونَ اور پھینکو اپنا آسا یعنی لاتھی پھر جب دیکھا موسیٰ نے اس لاتھی کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ وہ سامپ بھاگے پیٹ کر پیٹ پھر کر پیٹ اور نہیں دیکھا مڑ کر بھی ارشاد ربی ہوا اے موسیٰ نہیں ڈرو کیونکہ نہیں ڈرا کرتے میرے رسول میرے حضور رسول تو یہ واقعہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے پھیکا آسا اور وہ حرکت کرنے لگا سامپ کی طرح تو موسیٰ ڈر کے بھاگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ نہیں ڈرو کیونکہ نہیں ڈرا کرتے میرے رسول اِلَّا مَنْ زَلَمَا سُمَّا بَدَّلَا حُسْنًا بَعْدَسُ مگر جس نے ظلم کیا ہو پھر بدلہ دے وہ نیکی سے برے عمل کا تو یقیناً وہ ہے غفور الرحیم یعنی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَعْبِكَ تَخْرُجُ بِعْذَا مِنْ غَيْرِ سُوْءِ فِي تِسْعِ آيَاتٍ لَا فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گرمان میں نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے اور تکلیف کے یہ ہیں ان نو موجزوں میں سے دو فیرون اور اس کی قوم کے لیے یقیناً وہ قوم ہے فاسق اور نافرمان تو یہ دوسرا موجزہ تھا کہ جب وہ ہاتھ ڈالتے اپنے گریبان میں تو وہ نکلتا تھا چمکتا ہوا جیسے کوئی سونا فَلَمَّا جَاتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْسِرَةً قَالُوا هَذَا سَحْرٌ مُبِينٌ پھر جب آئے گا ان کے پاس موجزیں ہمارے ہمارے آنکھیں کھول دینے والے تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے کھلا کھلا تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کہ جب وہ اسا پھیکا تو بن گئی لاتھی وہ بن گئی سامپ اور جب ہاتھ ڈالا گریبان میں تو وہ بن گیا سونے کا چمکدار اور جب یہ دونوں موجزے انہوں نے فیرون کے دربار میں پیش کیے لیکن پھر بھی وہ کیونکہ فاسق ہے نافرمان ہے وہ پھر بھی نامانا تو یہ دو جو موجزے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیئے فیرون کے دربار میں پیش کرنے کے لئے قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے معینوں کے ساتھ پڑھئے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجئے یہی ذابطہ اخلاق اور ذابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی صدق اللہ العظیم